ضرور دی ہوگی آپ کو لیکن یہ بات درست ہے کہ آپ کراچی میں آپ کی رہائش پذیر تھے آپ اور اٹھارہ بیس سال تک آپ بکتی صاحب صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی نہیں جی میں سوئی ڈیرہ بکتی آتا جاتا تھا سوئی کا میں نے نام اس لیے لیا کہ وہ ائرپورٹ وہاں تھا اور اس کے علاوہ میں کراچی میں ضرور رہائش پذیر تھا اور مجھے گھومنے پھرنے کا شوق تھا بیس سال میں بلوسان سے باہر رہا اور اس بیس سال میں دس سال میں ملک سے باہر رہا اور مجھے ٹورزم کا شوق ہے اس لیے میں گھومتا پھرتا رہتا تھا جاتا بکتی صاحب کے انتقال کے بعد آپ تو نہیں گھر ڈیرہ بکتی کوئی بھی کسی بھی بازمیر آدمی کو وہاں اجازت نہیں دی آنے کی اور اس وقت ڈیرہ بکتی جو ہے ایک سی ایج کے انڈر ہے وہاں آپریشن جاری ہے کوئی بھی نہیں جا سکتا آپ بھی نہیں جا سکتے وہاں آپ کو کتنے سال ہو گئے ڈیرہ بکتی گھر ہوئے ڈیرہ بکتی گھر ہوئے مجھے ایجیکٹ یاد تو نہیں ہے مجھے بنوار صاحب کے شادت سے شاید کوئی سال پہلے میں وہاں گیا ہوں اچھا تو یہ خبریں غلط ہیں کہ آپ کا اور بکتی صاحب کا تعلق بالکل نہیں رہا ان کے آخری پندرہ سال میں یہ ایجنسیز پھیلا رہے ہیں نہیں ایجنسیز نہیں یہ تو اخبار کے لوگ پھیلا رہے ہیں ہم اپنا جو ریسرچ ایم ایجنسیز کے تروں نہیں کرتے ہمیں وہاں کے جو جو ہیں صحافی وغیرہ انہوں نے یہ کہا تو ہم نے کہا آپ سے پتا کریں نحاف صاحب نے شادت سے پہلے ایک مہینہ تقریباً پہلے مجھے ایک آدمی کے ذریعے بلوچی بندوق بھیجوایا جو میرے خیال میں تین چار سال سے سردار جرد سردار جو بھی چیف بندہ ہے اس کو دیا جاتا ہے ایک سم کے کراؤن گن ہے وہ مجھے بھیجا کہ مجھے بنائے کہ یہ جی میں آپ کو دے رہا ہم زندگی کا کچھ پتا نہیں ہے تو وہ جو آپ کو بندوق انہوں نے بھیجی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندوق اس چیز کی زمانت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ آپ بنے سکتا ہے زمانت تو آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہنڈر پرسنٹ زمانت ہے برحال یہ کیا کہتے ہیں اس سے بڑا وہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی مجھے وہ بندوق بھیجے اور تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ تو پاڑوں پر تھے کہ جی آپ کا ہے and you will be the next successor یہ کہا تھا انہوں نے اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کہ وہ برامداغ کو چاہتے تھے کہ وہ ان کو سکسیڈ کریں اور ہماری جب ملاخات بھی ہوئی بھکتی صاحب سے دوزار پانچ میں تو برامداغ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور وہاں بھی یہ بات چیت ہوئی کہ وہ بھکتی صاحب چاہتے ہیں برامداغ ان کو سکسیڈ کریں لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ جب دستار بندی ایک مرتبہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی برامداغ کی اور وہاں اس وقت ان کو لگا کے شاید لوگ سپورٹ نہ کریں تو انہوں نے وہ پوسپون کر دیا ایسا ہے کہ اس وقت نواب صاحب نے اعلان کیا کہ جی کہ آئیں پھر ڈائریکٹ الیکشن کراتے ہیں جو الیکشن میں جیت جائے یعنی کہ ٹرائب کے اندر ٹرائب کے اندر یعنی بکٹیز تو اس دور میں میں بھی وہاں پہنچ گیا تھا اتفاقا یہ کب کی بات ہے یہ مجھے ایگزیکٹ میں نہیں بتا سکتا تو نواب صاحب کے شادت سے یعنی پاڑوں میں جانے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا ایسا بات ہوا ہے تو میں وہاں پہنچ گئے تو نواب صاحب نے قوم کو بولا کہ جی تلال صاحب بھی پہنچ گئے ہیں اس کے بعد سم اور ادر وہ بات دب گیا تو مجھے کیا بتا ریاد نہیں ہے کہ کیا فوجی آپریشن شروع ہو گیا تھا یا کوئی کس وجہ سے دب گیا تھا لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ چاہتے تھے بھکتی صاحب کے ان کے جو ہیں نواب صاحب وہ سکسیڈ کریں ایسا ہے کہ وہ یہ نواب صاحب راہم تک جو ہے یہ چھوٹا تھا جب اس کا والد فوت ہو گیا تھا تو یہ ہمیشہ بچمن سے ہی نواب صاحب کے ساتھ رہا تھا جبکہ نواب صاحب کے اپنے بچے ہم لوگ سب بڑے ہو گئے تھے تو صبح شام دپیر رات نواب صاحب میں ساتھ ہوتا تھا تو ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے جو بچے یا پوتے ساتھ رہتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں اٹیش رہتے ہیں وہ ساتھ رہتے تھے تمام کام کاش اس کو بتاتے تھے چونکہ وہ وہاں وجود تھے اور ہم لوگ سے کوئی تھا نہیں وہاں تو یہ وجہ تھا تو وہ چاہتے تھے کہ بڑی قربت تھے چاہنے سے ملہ وہ ان کا لڑلہ تھا یعنی کہ سب سے چھوٹا تھا ایک لحاظ سے ان کا پوتا تھا ان کا والد جیسے میں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکے تھے وہ ہمیشہ اٹیش رہتے تھے اچھا برامدگ سے آپ کے کوئی تعلقات ہیں کوئی کانٹیکٹ ہے میرا برامدگ سے جب نوار صاحب شہید ہوئے تو اس کے مہینے ڈیٹ دو بعد ایک دوار اس نے مجھے فون کیا تھا وہ کی مرہ اپنا ذاتی گریلو مسئلہ تھا اس بارے میں اس نے کوئی بات چیز کیا اس کے بعد میرا کوئی رابطہ نہیں ہے لیکن برامدگ کی جو سپورٹ ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ینگ طبقہ ہے جو ہوت بلڈڈ ہیں جو نواب صاحب کے شادت سے پہلے نواب صاحب کے ساتھ تھے اور جو کہ نواب صاحب کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے تیار تھے یعنی صوبہ خود مختیاری مانگنے کے لیے نواب صاحب کے ساتھ تھے اور جو ابھی کنورٹ ہو گیا ہے نواب صاحب کے شادت کے بعد ان کے جذبات اسکلوریٹ ہوئے اور وہ آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ برامدگ کے ساتھ ہیں جو بلوچستان ریپبلکن پارٹی جو انہوں نے بنائی بلکہ میں تو بولتا ہوں کہ جتنے بلوچستان میں میں بکٹیاں سے بیٹھا ہوں کوئٹا میں جتنے ینگسٹرز آتے انڈر تھرٹی سب برامدگ کا نعرہ مارتے ہیں اور آزاد بلوچستان کا نعرہ مارتے ہیں اچھا آپ کتنا جاتے ہیں کوئٹا سے ہٹ کر کے اور کون سے علاقوں میں آپ گھومتے ہیں بلوچستان ابھی ابھی تو میں نہیں گھومتا ہوں چونکہ بلوچستان کے پورے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس میں خوفیہ ہاتھ بین لقوامی خوتی ہے خوفیہ ہاتھ تمہارے اپنے خوفیہ ہاتھ اس میں کچھ نہ کچھ شیطانت کر سکتے ہیں تو کوئٹا سے باہر آپ نہیں جا پاتے ہیں سیکیورجی کی وجہ سے بلکہ میں زیادہ در بکٹیاں سے کی محدود رکھتا ہوں اور گورنمنٹ کا یہ حال ہے کہ ہمارے گھر کوئٹا میں راکٹ مارا گیا اور آئی جی نے بولا جی میں پولیس تائنات کر رہا ہوں بعد میں آئی جی صاحب نے کہا کہ جی مجھے اوپر سے انٹیریئر کا حکم ہے کہ وہاں کوئی پولیس بکٹیاں اس میں نہ لگاؤ یعنی کہ آپ رحمان ملک صاحب سے تو ویسی بہت ناراض ہیں میں ناراض نہیں اس سے پورا پاکستان ناراض ہیں اس کے اپنے کرتود اس طرح ہیں کہ کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا اچھا چل یہ واپس دیکھتے ہیں کہ بولو جی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ برامدہ کو سپورٹ ہے آپ کی جو جمہوری وطن پارٹی ہے اس کے بھی تو تین دھڑے ہیں نہیں مجھے تو کوئی دھڑا نظر نہیں آ رہا آپ بتائیں کونسا دھڑا ہے ایک تو آپ کا اپنا ہے دوسرا آلی گروپ ہے آلی کو کوئی سپورٹ نہیں ہے آلی کو جیسے میں نے پہلے ارز کیا ہے کہ اس کو آئی ایس ای انجنیئرڈ ہے آئی ایس ای کا پورا پورا سپورٹ ہے جو نواب صاحب کے قتل میں منوث ہیں بگٹی وہ سب اس کے ساتھ ہیں اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پھر مانتے ہیں نہیں پارٹی اور تیسرا دھڑا جو ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ برامدہ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے انڈر تھرٹی یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں لوگ ہیں وہ سپورٹ تو کرتے ہیں تو برامدہ کو بھی سپورٹ ہے اب برامدہ نے الگ پارٹی بنا لیا ہے جمہوری وطن پارٹی اسے ہٹ کے اس نے الگ پارٹی بنا لیا ہے تو وہ سب برامدہ کے ساتھ ہیں جنہیں ینگ سٹرز ہیں جی تو یہ تو ایک طریقے سے جو ورثہ ہے ان کا بگٹی صاحب کا وہ تین دھڑوں میں تقسیم ہو گیا تین ہاں ایک نے انہوے انہوے تین دھڑوں میں تقسیم گیا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اس وقت تو بریک کے بعد پھر ترال بکتی صاحب سے بات کریں گے ان کی پارٹی کے بارے میں